اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں دوستو کل رات اتنی تیز بارش ہوئی تھی کہ گلیوں میں تقریباً دو دو فٹ پانی کڑا ہو گیا تھا ابھی تک دیکھیں آسمان پر بادلی بنے ہوئے ہیں ابھی پھر سے بارش ہوگی یہ جو ہوتا ہے مکمل بارشوں کرے گا لگاتار بارشیں ہوتی رہیں گی بارشوں سے موسم کافی زیادہ اچھا ہو گیا ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو دوستو ماسٹر کےج میں ہماری جو فنچز ہیں انہوں نے انڈے دینا شروع کر دیا تھا دیکن یہاں پر جو بجز پیرٹ کی کلونی ہے ان کی ہم نے بریڈ شروع کروانی تھی آج کی یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے بہت اہم ہونے والی ہیں جو کہ کومنٹ کرتے رہتے ہیں کہ بجز پیرٹ بریڈ نہیں کر رہے انڈے وغیرہ نہیں دے رہے تو دوستو ہم نے آج ان کی بریڈ کو شروع کروانا ہے موسم اچھا ہو چکا ہے تو ابھی جب ہمارے پیرٹس انڈے دیں گے ان کے پیرٹس کے انڈے خراب نہیں ہوں گے اس لیے دوستو یہ دیکھیں یہ وہ بریڈنگ فارمول ہے جس میں میں ان سیرپ کا یوز کرتا ہوں یہ دو سیرپ ہے جو کہ آج ہم نے اپنے سب ہی برڈ کو دینے آئے اس سے کیا ہوگا کہ جو برڈ انڈے دے رہے ہیں ان کے انڈے زیادہ ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو برڈ انڈے نہیں دے رہے وہ بھی انڈے دینا شروع کر دیں گے وہ دیکھیں سامنے ہمارے جو پیرٹس ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک پیر اوپر ہے اور ییلو والا ایک پیر ہے آج ہم نے ان کو بریڈنگ فورڈ یعنی کے بریڈنگ سیرپ اور اس کے علاوہ ان کو جو ڈائیٹ یوز کروا رہا ہوں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے یہاں پر جو فنچیز ہیں ان کی مٹکیوں کو چیک کر لیتے ہیں فنچیز نے انڈے دینا شروع کر دیا تھا یہاں پر اس مٹکی میں کل تین انڈے تھے یہ آئے دیکھیں چار ہو چکی ہیں یہاں پر جو ڈابز ہیں انہوں نے دو انڈے مکمل کر لی ہیں اور یہ انڈوں پر بیٹھ رہی ہے یہاں پر دیکھیں اس مٹکی میں کل ایک انڈا تھا اور آج فنچیز نے دوسرا انڈا بھی دے دی ہے اسی کے ساتھ ایک وہ مٹکی ہے اس کے اندر بھی فنچ سے انڈے دیئے ہیں وہ دیکھیں سامنے اندر جو فنچ ہے مٹکی کے اندر بیٹھ رہی تھی یہاں پر چیک کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہاں پر تین انڈے ہو چکی ہیں یہاں پر کل دو انڈے تھے ہماری جو فنچیز ہیں انڈے دے رہی ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ابھی ان کے جو انڈے ہیں کم ہیں ہماری جو فنچیز ہیں زیادہ تر چھے چھے ساتھ ساتھ انڈے دیا کرتی تھی اس دفعہ ہم نے ابھی تک ان کو ملٹی ویٹامنز کا یوز نہیں کروایا تھا اسی لیے جو فنچیز ہیں انہوں نے کم انڈے دیئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ دوستو وہ دیکھیں اوپر جو جنگلی ڈاز ہیں انہوں نے بھی ابھی تک انڈے نہیں دیئے اور یہ جو رنگ نیک ڈاز ہیں انہوں نے بھی انڈے نہیں دیئے آج ہم ان کو سیرپ والا پانی دیں گے اور دوستو آپ سیرپ کا کمال دیکھیں گے کہ کیسے ایک دو دن میں ہی ہماری جو برڈز ہیں وہ انڈے دینا شروع کر دیں گے تو جلدی سے میں ان کے لیے سیرپ ریڈی کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے ماسٹر کیج میں جتنے برڈز ہیں ان کے لیے بھی یہ پانی ڈالنا ہے اور برڈز روم میں ہم نے جو پیرز ہیں جن کے نیس موکس کو کھول دیا تھا جن میں لب برڈز وغیرہ اور جواب ہنچے شامل ہیں ان کو بھی ملٹی وائٹمنز والا پانی دینا ہے اس کے علاوہ یہاں پر پیجنز ہیں ان کو بھی ہم ملٹی وائٹمنز دیں گے اور دوستو ہمارے جو پیجنز ہیں یہ بھی فوراں سے انڈے دینا شروع کر دیں گے ابھی دیکھیں یہاں پر میں نے دو لیٹر پانی لے لیا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر بھی کافی سارے برڈز ہیں پیجنز کے لیے بھی ڈالنا ہے اور برڈز روم میں جو برڈز ہیں ان کے لیے بھی ڈالنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں وائٹلین سیرپ ہے یہ ملٹی وائٹمنز سیرپ ہے کافی اچھا سیرپ ہے جس کا یوز میں کافی دیر سے کر رہا ہوں اور اس کے یوز سے ہمارے جو برڈز ہیں زیادہ ہنٹے دیتی ہیں دو لیٹر پانی ہے تو اس میں ہم یہ سیرپ ڈالیں گے تقریباً دو لیٹر پانی کے اندر ہم نے ایک سپون جو سیرپ کا وہ ڈالنا ہے تو اس کے حساب سے میں یہاں پر سیرپ ڈال لیتا ہوں دوستے یہ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ملٹی وائٹمنز سیرپ ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں کیلشیم پی سیرپ بھی شامل کرنا ہے یہ برڈز میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے تو اس کے یوز سے ہمارے جو برڈز ہیں وہ زیادہ انڈے دیں گے اور ان کے جو انڈے ہوں گے وہ مضبوط ہوں گے یہ بھی اسی طرح ہے کہ ہم نے دو لیٹر پانی کے اندر ایک چمچ اس سیرپ کا ڈالنا ہے اگر دوستوں ہم نے صرف ایک ہی سیرپ ڈالنا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک لیٹر پانی میں ایک چمچ سیرپ ڈال دینا ہے ابھی ہمارے پاس دو لیٹر پانی تھا تو یہاں پر ایک چمچ میں نے وائٹالی سیرپ کا اور ایک یہاں پر کیلشیم پی سیرپ کا شامل کر دیا ہے پرندوں کے لیٹر پانی ڈال دیتے ہیں اچھا دوستوں ابھی سب سے پہلے جو بجز پیرٹ ہیں ان کے لیے پانی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں پانی کو اچھے سے حل کر دیا ہے اسی کے ساتھ میں بجز پیرٹ کا دھانا لیا ہوں اس میں دیکھیں سب سے پہلے اس میں باجرہ شامل ہے اس کے علاوہ اس میں چاrawل ہیں اس کے علاوہ سورج مکھی ہے اور دوستو یہاں پر چینہ بھی ہے یہ ہے بجز پیرٹ کا دھانا ہمارے پاس یہاں پر ساتھ یہ گھر میں ایک دوست نے بجیز پیرٹ رکھے ہوئے تھے اور وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یار میرے جو پیرٹ ہیں کافی دیر سے انڈے نہیں دے رہے بچے وغیرہ نہیں نکال رہے تو جب میں نے اس کے بجیز پیرٹ کو دیکھا تو دوستو اس کے اندر جو دانہ اس نے رکھا ہوا تھا اس میں گندم مکعی چنے وغیرہ شامل تھے جو کہ پیجنز کی ڈائٹ ہے اس کو یہی نہیں تھا پتا کہ جو بجیز پیرٹ ہیں ان کی ڈائٹ کیا ہوتی ہے تو دوستو جب تک کسی برڈ کو اس کی بیسک ڈائٹ ہی نہیں ملے گی وہ برڈ کبھی بھی انڈے نہیں دے سکے گا اس سے کیا ہوگا کہ اس کی ہیلس بھی ڈاؤن ہو جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو پرندہ مر جائے گا ابھی دیکھیں ہم نے یہ جو ڈائٹ ہے اپنے برڈ کو یوز کروانی ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کچھ ہی دنوں میں ہمارے جو پیرٹ ہیں انڈے دینا شروع کر دیں گے ابھی یہ دیکھیں یہاں پر جو سب ہی پیرٹ ہیں اوپر بیٹھ ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کو مٹیاں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر جو سب ہی مٹیاں وہ کھالی ہیں یہاں پر دیکھیں آپ نے دیکھا کہ جو مٹیاں وہ کھالی ہیں میں یہاں پر آر ٹائم ان کے کیج میں دانہ وغیرہ مجود رکھتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر دانے والا برسن پڑھا ہے اس کے اوپر چھلکی آگئے ہیں یہاں پر جو برز ہیں وہ چینہ زیادہ شوک سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں اس میں جو چینے کے چھلکی ہیں اس کے علاوہ باجرا ہے تو ہم ان کا جو دانہ دانہ وہ دوبارہ سے بڑھ دیں گی یہ وہاں جو دانہ بائی ڈفس کے لئے گرا دیتے ہیں یہاں پر جو ڈفس وغیرہ ہے وہ باجرا کھالیں گی اور ان کا دانہ ہم دوبارہ سے بڑھ دیتے ہوں گے اس میں دوبارہ سے دانہ بڑھ دیا ہے اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں یہ کل والا پانی ہے اس کو بائٹ گرا دیتے ہیں اور برڈ کے لیے ملٹی وائٹمانز والا پانی ڈال دیتے ہیں اگر آپ نے ان سیرپ کا کمال دیکھنا ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ برڈ کو پانی دینے سے پہلے تقریباً دو گھنٹے ان کے کیج میں سے پانی کو نکال دینا ہے اور اس سے کیا ہوگا جیسے ہی آپ پانی ڈالیں گے تو جو پیرٹس ہیں وہ فوراں سے آ کے پانی پینا شروع کر دیں گے کیونکہ پیرٹس کو پیاس لگی ہوگی تو جو پیرٹس ہیں فوراں سے آ کے پانی پی لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے پیرٹس ہیں وہ جلد سے جلد انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پر پانی بھی رکھ دی دیا ہوں دانا بھی رکھ دیا ہے ابھی ہمارے جو پیرٹس ہیں نیچے آئیں گے دانا کھائیں گے اور پانی پییں گے اس سے کیا ہوگا ان میں ملٹی وائٹمانز کی کمی پوری ہو جائے گی اور ان میں جو کیلشیم کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور ہمارے جو برٹس ہیں فوراں سے انڈے دے دیں گے ابھی جلدی سے یہاں پر ماسٹر کیج میں بھی پانی ڈالتا ہوں اس کے بعد برٹس روم میں چلتی ہیں وہاں پر آپ کو برٹس دکھاتا ہوں اور ان کے لیے بھی ہم پانی ڈال دیتی ہیں دوستو ابھی یہاں پر ہم نے برٹس روم میں بھی سب ہی پرندوں کے لیے ملٹی وائٹمانز والا پانی ڈالنا ہے یہاں پر جاوہ پنچز ہیں ان کا نیسٹ بوکس ہم نے کھول دیا تھا لیکن ابھی ہم نے ان کو نیسٹنگ مٹریل دینے ہیں جو کہ ہم نے اون لائن ویب سائٹ سے آرڈر کیا ہوئا ہے ابھی تک ہمیں ہمارا نیسٹنگ مٹریل رسیو نہیں ہوگا یہاں پر دیکھیں لب assist ہیں ان کا نیسٹ بوکس بھی کھول دیا تھا لیکن ابھی تک ان کا نیسٹ بوکس کھالنی ہے جو برٹس ہیں انہوں نے انڈے نہیں دیئے آج ہم ان کو ملٹی وائٹمانز دیتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں ہمارے جو پیرٹ سے ہنڈے دے دیں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر جو پیرٹس ہیں ان کے لیے ملٹی وائٹمانز والا پانی ڈالتی ہیں یہ ایک بریڈر پیر ہے ایک دفعہ یہ پیر بریڈ کر چکا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس دعوز کا ایک پیر ہے جو کہ ہم نے لگانے کے لیے یہاں پر چھوڑا ہوئے جیسے ہی پیر لگ جائے گا ان کو ہم ماسٹر کیج میں چھوڑ دیں گے اس کے بعد یہاں پر جاوہ فنچز ہیں یہ بریڈر پیر ہے ان کا ہم نے نیسٹ بوکس کھول دیا ہے اور ان کے لیے بھی ملٹی وائٹمانز ڈال دیا ہے اور یہاں پر بھی ایک جاوہ فنچ ہے اور یہ سائیڈ پر بھی ایک جاوہ فنچ ہے اس کے علاوہ دوستو ہم نے سٹرابری فنچ کا ایک پیر یہاں پر رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں یہاں پر سٹرابری فنچز ہیں ان کو ہم نے ماسٹر کیج میں چھوڑنا ہے لیکن ابھی ہم نے ان کو یہی پر رکھا ہوا ہے تاکہ جلدی سے ان کا پیر لگ جائے جیسے ہی پیر لگ جائے گا اس پیر کو بھی ہم ماسٹر کیج میں چھوڑ دیں گے یہاں پر دیکھیں اس کے ساتھ ایک جاوہ فنچ ہے اس کو بھی ہم نے ماسٹر کیج میں چھوڑنا ہے اور یہاں پر زیبرا فنچ کا ایک پیر ہے دوستو اس پیر کو میں نے علیہ دا اس لیے رکھا ہوگا ہے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ جو زیبرا فنچیز ہیں وہ کلونی میں ماسٹر کیج میں کس طرح سے بریڈ کرتی ہیں اور یہ کیج میں کس طرح سے بریڈ کرتی ہیں آج ہم نے سب ہی برڈز کو ملٹی وائٹیمنز والا پانی دے دیا ہے امید کرتا ہوں بہت جلد جو سب ہی برڈز ہیں انڈے دے دیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں جتنے بھی برڈ لور دوست ہیں وہ ویڈیو کو لائک لازمی سے کریں اور اپنے سب برڈ لور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کر لیں